جس کا آخری پیراگراف اس حلف کا وہ حلف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر پاکستان کے عوام سے ایک وعدہ ہے دراصل اور آئین میں درج ہے اور اس میں کہا ہے کہ بطور وزیر اعظم جو معاملات ان کے سامنے رکھے جائیں گے یا ان کے علم میں لائے جائیں گے وہ خفیہ معاملات وہ کسی کے سامنے نہیں بتائیں گے تو نہ صرف اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ایک بہت ہی مضموم وائلیشن ہوئی ہے بلکہ جو ایک حلف ہر سرکار کا عودے دار خاص طور پر منتخب عودے دار عوام کے سامنے ایک وعدے کی صورت میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس سے روح گردانی ہوئی ہے سائفر جو سفارتی مراسلہ ہے وہ ایک نہیں ہے ہر روز درجنوں کی تعداد میں پاکستان کے سفراء پاکستان کے مشن جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ اپنا مراسلہ حکومت کو بھیجواتے ہیں جو وزارت خارجہ کے علاوہ چیف عوامی سٹاف وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان تک جاتا ہے تو اس مراسلے کا جو اصل مطن ہے اس کو صرف چار آنکھیں پڑھ سکتی چار عوضے دار ہیں ملک اعلیٰ ترین جو اس کو پڑھتے ہیں اس مراسلے کے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر اپنی اقتدار کی حوص کا ایندھند بنایا ہے سیلیکٹڈ ساپک وزیراعظم نے تو یہ انتہائی مضموم عمل ہے کہ آپ قوانین کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں آپ عوامی مفادات سے بھی کھیل رہے ہیں آپ قومی مفادات سے بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ اس عمل سے پاکستان کی خارجہ تعلقات کو سخترین نقصان پہنچا اور پوری دنیا کو یہ پیغام گیا کہ کسی پاکستانی سفارتکار سے کی گئی کوئی بات محفوظ نہیں ہے وہ اگلے دن پاکستان کے عوامی جلسوں میں بھی لہرائی جا سکتی ہے تو لہٰذا جو دوسرے ممالک ہیں جن کے پاکستان سے دیرینہ تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ہیں وہ پاکستان سے گفتگو میں پاکستان سے ان کا جو ایک خارجہ تعلقات کا پورا میکنزم ہے اس سے پیچھے ہٹے تو سیلیکٹڈ سابق وزیراعظم کو تو آئینی طریقے سے ان کی حکومت کو ہم نے پارلیمان میں ووٹ کے ذریعے ختم کیا لیکن جو خارجہ پولیسی کو وہ نقصان پہنچا گئے اس کا اضالہ کرنے میں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے مالی نقصان پورا کیا جا سکتا ہے ساکھ کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا ہے ریپوٹیشنل لاس کینٹ بھی ری گینڈ پھر وقت لگتا ہے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے تو لہٰذا ایک ایسا سائفر جس کے بارے میں قومی سلامتی کمیٹی نے ایک سے زائد دفعہ اپنی رائے دی کہ وہ ضرور اس کی جو زبان تھی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دی جا سکتی ہے اس پر فوراں آفس نے بلا کر ایک وارننگ دی امریکہ کو جس کو ڈیمارش کہا جاتا ہے فرانسی زبان کا لفظ ہے لیکن کسی بھی طرح وہ سائفر پاکستان کی حکومت میں تبدیلی پارلیمان کے متعلق نہیں تھا تو جو تیسرا جرم امران خان نے کیا پہلا جرم ہے افیشل سیکرٹ سیکٹ کی وائلیشن دوسرا جرم ہے اپنے حلف سے رو گردانی اور یہ حلف سے رو گردانی کو میری گزارش ہے کہ حلقہ مت لیا جائے اس کا براہ راست تعلق اس چیز سے ہے کہ کیا حلف پورا نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص صحیح معنوں میں صادق اور امین نہیں ہے جتنے بھی خفیہ معاملات اس ملک کے عددار ہونے کے ناتے ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر آتے ہیں اور یہ تمام منتخب نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کو جلسوں کا ایندن بنا کر اس میں خیانت نہ کریں یہ کام امران خان نے کیا اور اسی طرح جو صادق ہونے کی بات ہے سچا ہونے کی بات ہے سائفر میں کہیں نہیں لکھا جو امران خان نے کہا اور جھوٹا دعویٰ کیا قوم کو گمراہ کیا کہ جی امریکہ نے تو پیسے دیئے تھے تحریکی عدم اعتماد کے لیے امریکہ نے تو رجیم چینج کروایا ہے اس سادش میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج بھی شریک ہیں یہ اپوزیشن بھی اس وقت کی اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی شریک ہے تو سیلیکٹڈ سابق وزیر آزم کے جرائم میں یہ اضافہ ہو گیا ہے اگر کسی کو کوئی شک تھا تو اب تمام شکوک و شباہ دور ہو جانے چاہیے کہ سیلیکٹڈ سابق وزیر آزم نہ صادق تھے نہ امین تھے اور یہ جو اب گواہی ان کے جو قریب ترین اور موطمت ترین سیکریٹری نے دی ہے اس سے آوازے ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر پاکستانیوں کو بہکایا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کو پھیلانے پر قوم کو گمراہ کرنے پر ان پاکستانیوں پر جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے سٹکر لگا دیئے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں سیلیکٹڈ سابق وزیر آزم نے بعد میں اپنے بیانوں سے ثابت کیا ہے کہ قوم تو نہیں لیکن وہ ضرور غلام ہے جو آج کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تو گفتگو ہونی چاہیے وہ تو ہمارا پارٹنر ہے ہمیں سب سے بات کرنی چاہیے تو وہ جو پورا ریجیم چینج کا حکومت کی تبدیلی کا جھوٹا محل تعمیر کیا اس کی بنیاد ایک بار پھر جھوٹی ثابت ہو اور وہ محل دھڑم سے گھر گیا اس میں ایک اسے ایک قدرت کا سنگین مزاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایسا ہی کیس ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ بھی خفیہ دستاوی ذات اپنے گھر لے گئے اور اس کے اوپر بہت سنجیدہ طور پر ان کے ملک میں اس صدر کے اوپر اور غالباً پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک کیس بن گیا ہے کہ خفیہ دستاوی ذات کو اپنے پاس رکھنا ابھی ڈانلڈ ٹرمپ نے سیلیکٹڈ ثابت وزریعظم کی طرح یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دعویٰ دستاوی ذات گم ہو گئی دستاوی ذات موجود ہیں اس کے باوجود کیس ہو رہا ہے گم ہونے کا کیا مطلب ہے چوری ہو گئی اس کا مطلب ہے وہ شخص جس سے گم ہوئی ہے ایک خفیہ دستاویز وہ امین نہیں تھا نہ ہے کیونکہ عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھنا ضروری ہے کہ کسی سائفر کو پبلک میں لے کر جانا یا نہ لے کر جانا یہ ان عہدے داروں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو دستاویز خفیہ ہے اس کے مندرجات کا پھر اس سے تعلق نہیں ہے وہ ایک حلف ہے کہ یہ دستاویز خفیہ رہے گی اور اس کو خفیہ رکھنا پوری دنیا میں خارجہ تعلقات کا ایک بنیادی انصر ہے the conduct of foreign relations depends upon this confidentiality and former prime minister gravely violated that confidentiality by not only first possessing a secret document but but by claiming and we do not know how to verify their claim that the document is lost تو جو ایک خفیہ دستاویز گم ہو گئی ہے اس کے بارے میں بدترین خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسے ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں زہر افشانی کی گئی ہے جن کو ہم recognize بھی نہیں کرتے اور اچانک 76 سال بعد ان کو یاد آگیا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارا معاملہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ نہ صرف ایک اقبالی بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے خود selected سابق وزیراعظم جو ہیں وہ اس کا اطراف کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ وہ دستاویز گم ہو گئی اب یہ verify ہو گیا ہے تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ کیا پاکستان کی مشت کی جو تباہی اور اس کے اوپر جو بین القوامی عدم اعتماد تھا اس میں بھی selected سابق وزیراعظم نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور یہ جو ایشوز ہیں کہ اپنے حوث اقتدار کی خاطر selected سابق وزیراعظم نے ہر چیز بھینٹ چڑھا دی پارلیمان میں جو مزاک کیا جو اللہ کے کرم سے مکمل نہیں ہوا اور ہم نے اپنی اکثریت کے ذریعے ان کو شکست دی لیکن حکومت توڑنے کا ڈراما پوری تحریکی عدم اعتماد کو ختم کرنے کا ڈراما پارلیمان کا مزاک بنایا عدالتوں کا مزاک بنایا وزیراعظم ہاؤس کے تقدس کا مزاک بنایا لہذا یہ جو اب ایک واضح پیٹن نظر آ رہا ہے کہ selected سابق وزیراعظم اپنے حوص اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی سودا بھی کر سکتے ہیں کوئی خفیہ دستاویز بھی گم کر سکتے ہیں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر نو مئی کو جو ریاست پر حملہ ہوا جنہ ہاؤس کو بھی جلایا ریڈیو پاکستان پشاور کو بھی جلایا شہیدوں کی جادگاریں بھی شہید کی وہ در ڈیڑھ سو جانوروں کو بھی جلا دیا پشاور میں وہ تو کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا وہ سیاسی اختلاف کا اظہار نہیں تھا تو وہ سب لوگ جو اس میں شامل تھے جنہوں نے اس مضموم سائفر کی سادش میں شرکت کی پھر نو مئی کو پاکستان کی ریاست پر حملے میں شرکت کی اس کی سادش کی سڈیشس کنسپیرسی کی انہیں انشاءاللہ ہم قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے یہ ایسی پروسیکیوشنز ہیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئیں لیکن انشاءاللہ اب یہ ہوں گی کیونکہ آنے والے تمام وزراء آزم کو یہ پیغام دینا ہے کہ آنے والے جو بھی وزیر آزم ہوگا آپ خفیہ دستاویز گم نہیں کر سکتے یہ قابل قبول نہیں ہے آپ خفیہ دستاویز کی بنیاد پر سیاست نہیں کر سکتے یہ قابل قبول نہیں ہے آپ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اپنے اقتدار کی حوض کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ پیغام آپ کے توسط سے آج دینا ہے میں بہت شکر گزار رہا ہوں سر پیز نے دو سوالات ہے سر جی جی سر امران خان تو دوبارہ وزیر آزم ہونے تک بہت بڑے دی رہی رہی گی لیکن جو یہ ہمارے سرکاری افسران تھے سیکرٹی خارجہ اور آزم خان صاحب یہ جو خاموش رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ سال ان کے اخلاف ایک تو کیا طاقائی ہوگی کیونکہ تو تقریباً بیس سے پچھے سال تک کہہ گے رکھتے ہیں اور تمام تر قانونی حمول کو بھی یقینی طور پر یہ سمجھتے ہوں گے ایک تو اس کے حوالے سے پلیس بتا دیں دوسرا یہ کہ سر ایسا کیوں ہے کہ لاسٹ ہیئرز مارچ سے یہ دستاویز گھما ہوا ہے یا شاید چوری ہوا ہے کہ شاید ان کے گھر سے یہ برامت ہو جائے تو کیوں ہمارے تمام تر ادارے اتنے غافر ہیں اس اتنے اہم اور اتنے حساس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کہ نہ تو آج تک ان کی بنیگارہ کے رہنگاہ پر کبھی کوئی سرچ کیا گیا نہ نہیں لاہور میں کوئی اس طرح کا سرچ ہوا جب وہ گرفتار بھی ہوئے دو سے تین روز کے لیے تو اس دوران بھی کوئی اس طرح کی پوچھتاچ نہیں ہوئی بلکہ بس ان کی گرفتاری کے دوران بھی ان کی ملاقاتوں میں برکسمتی سے اجازتیں ملی تو کس سارے کی حوالے سے جی نمبر ون لاہور میں سرچ ہوا آپ سب نے ریپورٹ کیا کہ ان کے گھر پر سرچ ہوا ہے اس ڈاکومنٹ دیکھیں ای ڈاکومنٹ مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے صفحے تھے جہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ یہ دونوں افسران خاص طور پر سیکرٹریٹی پرائم منسٹر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کاغذ کو کی بازیابی کے لیے ایک باقاعدہ کوشش کرتے اور بجائے سوہ سال بعد ایک اقبالی بیان دینے کے اس وقت ریٹن ایویڈنس پرائم میسٹر کو کنفرنٹ کیا جاتا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے انہوں نے صرف یہ کہا ہے اقبالی بیان میں کہ جب اگلے دن انہوں نے پرائم میسٹر سے پوچھا کہ وہ کہ کہاں کاغذ کہاں ہیں تو پرائم سٹر نے کہا کہ وہ گم ہو گیا ہے لہٰذا ان کا یہ فرض تھا کہ اور اس پر بھی ابھی جب یہ معاملہ آگے بڑے گا عدالت میں تو پھر زمنی طور پر ان سے بھی باز پرس کی جائے گی یا تفتیش کے دوران باز پرس کی جائے گی کہ انہوں نے اس کاغذ کو ریٹریف کرنے کے لیے کہا گیا زیادہ وہ مکمل طور پر اس سے بریوزمہ نہیں ہو سکتے اچھا خوراں دستگیر صاحب یہ بتاہی ہے مرک صاحب اور ٹیج آج ڈیڑھ سال بہا ریٹس کانفرس چال رہی ہے ڈیڑھ سال کی حکومت کے دوران شائفر گائب ہونے کی حوالے سے جو ہے بفتر کے طرح تو آتے ہیں تو حکومت کیا کر رہی تھی کہ آج اقبالی بیان آیا تو دو سے تین ریٹس کانفرسز آ رہی ہیں تو اب تک جو اس کی ڈومین تو بزاعت خانچہ کے پاس جس نے سمال کے رکھنا تھا ان کی کتنے افسران کے خلاف کروائی کی گئی ہے اور ابھی تک جو ہے شائفر کے حوالے سے وضاعت خارج میں بھی کوئی انکوائری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دوسرے سر بیس ڈیٹس ڈیٹ رہ گئے ہیں حکومت ختم ہونے میں اور ڈیٹس سال سے ہم یہی سوکنے ہیں کہ پڈی آئی کے چیرمن نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی کروائی جو رہے ہیں وہ ہوتی لگا نہیں آرہی اس کی کیا بجا ہے آدمی سوال یہ ہے سر کے تیس دنوں کے اندر بجلی جو ہے وہ چار روپے چھانویں پیسے مہنگ ہونے کے حوالے سے نیپرا نے جو سفارش کی ہے تو کیا آپ کرنے جا رہے ہیں نہیں بجلی کے سوال ہم کسی اور دن پریس کو ابھی بہت جلد اس پہ جب کابینہ فیصلہ کرے گی کیونکہ ابھی تک صرف یہ نیپرا کی سفارش ہے اس پر وزارت توانائی نے ایک بقاعدہ طور پر سمری بھیجوانی ہے اور پھر کابینہ جب انا فیصلہ دے دے گی تو ہم آپ کے سامنے آئیں گے جو یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چار جنگوں پر سائفر جاتا ہے لہذا وزارت خارجہ کے پاس اپنی کاپی موجود ہے پریزیڈنسی کے پاس بھی ہے اور فاجہ پاکستان پاس بھی ہے صرف یہ سیلیکٹڈ سابق وزر آدم کے ہاتھوں سے گم ہو گئی اور یہ گم ہونے کا میں پھر کہوں گا یہ اس پر کسی بھی طرح یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو ان کے حوالے کیا گیا اور وہ گم ہو جائے لہذا وہ کسی وجہ سے اس کو ریٹین کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کہا کہ جو سابق سیکٹری کے اقبالی بیان سے پہلے بھی خود عمران خان اس کا اقرار کر چکے ہیں اور یہ جو کیسز ہیں یہ تب ہی آگے بڑھیں گے جب شواہد اور ثبوت اتنی مقدار میں کٹھے ہو جائیں گے کہ وہ عدالت میں پوری طرح سٹینڈ کریں ابھی تک سوائے نو مئی کے واقعات کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں اس کے علاوہ تحریک انصاف پہ کوئی پکڑ دھکڑ اس حکومت نے نہیں کی اور اگر آپ تمام لوگ کی گرفتاریاں کٹھی کریں تو غالباً ابھی تیس دن بھی پورے نہیں ہوتے نو مئی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو لہذا ہم نے تو کوئی یہاں اس قسم کا جو جسے وچ ہنٹ کا ہے ہم نے نہیں کی اور انشاءاللہ عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے شواہد کے ساتھ جائیں گے اور اس اقبالی بیان کی وجہ کے ساتھ ہی اس کو اس کیس کو تقویت ملی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پراپر اوفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آئین کی روگردانی کو قانونی طور پر پھر اب ٹیسٹ کیا جائے گا عدالتوں میں زہین خان صاحبہ سے سر اس سارے معاملے میں دس سالہ ایک پلین بنایا گیا تھا اور چیف جسٹس کی ایکسٹرنسی کی کوئی ایک ساریوں بھی ہو رہی ہے اور جو ثابت کے ڈی جی آئی تھے ان کے چار میں چیف بنانے کی بھی ایک پلین پوری پورا ایک دس سالہ پلین تھا تو کس 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 لابتہ روائی جو گیا آتو خان صاحب کو اڑھا لیئے کہ خان صاحب انڈر سامن ہے انویسٹیگیشن ہے جی وہ سپس آہستہ آہستہ کر کے میرا رب انصاف کرنے والا ہے وہ سب لوگ سامنے آئیں گے اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ہمیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہے لیکن جو آئین میں وعدہ کیا گیا ہے ہماری کوشش ہے ہم ابھی بہت خطاکار ہیں اس معاملے میں لیکن آئین یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کے عوام سے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا نصب الین یہ ہے اس میں رستے میں رکاوٹے بھی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہیں پر انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے تینکیو بہر مچ مفاقی وزیر طبانائی انجینئر خرم دستگیر خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر جھوٹا بیانیا بنایا گیا قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی آج اس جھوٹ سے پردہ اٹھ گیا ہے اور تمام سچ عوام کے سامنے کھل گھر آ گیا ہے قوم سے استعداء ہے کہ ان جھوٹ بولنے والوں سے محفوظ رہیں کھوکلی اور جھوٹ پر بنائی گئی امارت آج زمین بوس ہو گئی ہے سابق سیلیکٹڈ وزیراعظم نے ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر قوم کے سامنے اعتراف کیا تمام تر آفیشل سیکرٹ ایٹ کی شدید انداز میں خلاف ورزی کی گئی اس کے خلاف پانونی کاروائی ہوگی یہ تھی پی ٹی 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 تازہ درین موسیقی کوئی کریٹریہ میں ہی ہے ایج کا جنڈر کا ریجن کا سیٹی کا آپ کوئی کریٹریہ میں ہی ہے چاہی کبھر پاکستان پانونی پر بیٹھ ایٹ کی باقید چیزی زمین موسیقی